بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج انیس نومبر تو ہزار چوہ بیس پر آس منگل سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں آج کی نیز بلٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ جی ٹونٹی سرباہی کا اجلاع سعودی عرب کا عالمی چیلنجن سے نمٹنے اور کیام امن کا مطالبہ سعودی ولی اہد اور وزیر آزم شدادہ محمد بن سلمان کی نیابت کرتے ہوئے وزیر خارجہ شدادہ فیصل بن فرحان نے ریب کانفرنس کے فضلتہ اجلاع سے قداب کرتے ہوئے کہا دنیا کو تناؤ اذکری تنازعات اور انسانی بہرانوں کا سامنا ہے جو دنیا کی پائیدار ترقی میں رکاوٹ ہیں سعودی خبر سنجنسی ایس پی کے مطابق وزیر خارجہ برازیل کے شہر ریب ڈی چنیروں میں جی ٹونٹی ممالک کی کانفرنس میں سعودی وفت کی قیادت کر رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ سے انٹونی بلنکن کی برازیل میں ملاقات سعودی وزیر خارجہ شدادہ فیصل بن فرحان سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے برازیل کے شہر ریب ڈی چنیروں میں جی ٹونٹی سبراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی ایس پی کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں میں دو درپا تعلقات مشرق وفتہ میں ہونے والی پیش رخت اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوشوں پر سباندلہ خیال کیا اجلاس میں وزیر خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر جرنل حبد الرحمان الدعود نے بھی شرکت کی شورہ اجلاس میں ٹرافیک سیفٹی آگاہی مہم شروع کرنے کی تجویز سعودی شورہ کانسل کے ہفتہ باری اجلاس میں قومی مرکوز برائر ٹرانسپورٹ سیفٹی سے مطالبہ کیا گیا کہ ٹرافیک ایکسیڈنٹ کو کم کرنے اور ٹرانسپورٹ اور لوجسٹرک کی میار کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹرافیک کنٹرولنگ ڈیوائسز کے استعمال کا پروگرام تیار کیا جائے گا ایس پی ایک امتابی سعودی شورہ کانسل کا اجلاس ڈیپٹی چیئرمنڈ ڈاکٹر مشال بن فاہم السلمی کی سزارت میں مرکت ہوا جس میں ٹرافیک سیفٹی کے حوالے سے اگاہی مہم شروع کرنے پر زور دیا گیا اجلاس میں کانسل نے فروغ سیاحت فنڈ سے مطالبہ کیا کہ سعودی عرب میں دہی سیاحت کے شعبے کو پروان چڑھانے کے لیے جامع پروگرام بنائے جائیں تاکہ سعودی عرب میں موجود دہاتی طرز زندگی کو اجاگر کرتے ہوئے ٹوریسٹ جو پلیسیز ہیں اس میں اصافہ کیا جا سکے حرقین شورہ نے ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے سعودی یونیورسٹریز کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرور دیا تاکہ یونیورسٹریز سے فارغ ہونے والے شہریوں کو سیاحت کے میدان میں بہتر روزگار کے مواقع میں اثر آئیں اس سسلے میں شورہ نے خصوصی فنڈ قیم کرنے کی تجویز بھی پیش کی جو دس سالوں پر محیط ہے کہیں بارش اور کہیں دھند اور کہیں تیز ہوا کا امکان موسمیاتی کمیٹی نے توقع ظاہر کی ہے کہ نومبر کے اقتدام تک سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بارش کا موسم ہوگا سبق ویب سائیڈ کے مطابق کمیٹی نے کہا عالمی اداروں کی طرف سے جاری ہونے والے موسمی نقشوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ مقام کرمہ، الجوف، حائل، قسیم، ریاض اور مشرقی ریجن میں بارش کا موسم ہوگا کمیٹی نے کہا کہ روامہ کے آخر تک متعدد شہروں میں درجہ حرارت میں مزید کمی محسوس ہوگی دوسری طرف سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ حج منگل کو مقام کرمہ، مدینہ مروبرہ، عسین اور جزان میں کہیں ہلکی بارش اور کہیں تیز ہوا اور کہیں دھند رہے گی مقام کرمہ کے حوالے سے محکمہ نے مزید کہا ہے کہ مختلف شہروں میں تیز ہوا چلے گی جبکہ طائف، الشفا اور الحدہ میں شدید دھند ہوگی مزیدنا منورہ ریجن کے شہروں یمبو اور الرائت میں تیز ہوا چلے گی جس سے گردوں کو بھار اڑے گا اور حد نگاہ متاثر ہوگی حسیر اور جزان ریجن کے مختلف شہروں میں ہلکی بارش ہوگی جبکہ دن بھر مطلع عبرالعود جبکہ زیری شہروں میں تیز ہوا چلے گی مسائل کا حل رات کے آخری پہر سجدے میں ہیں وزیر طبع نائی وزیر طبع نائی شداد عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ تمام مسائل کے حل رات کے آخری پہر سجدوں میں ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے یہ بات انٹرنیشنل مذہب فورم میں نوجوانوں سے خدا کرتے ہوئے کہیں شداد عبدالعزیز بن سلمان سے سوار کیا گیا کہ نوجوانوں کو فیلڈ میں جانے کے بعد بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آخر ان مسائل کا حل اور امید اور حوصلہ کہاں سے حاصل کیا چھوئے انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہاں کہ میں نہائید امانداری اور سچائی سے جواب دوں گا امید حوصلہ اور مسائل کا حل رات کے آخری پہر کے سجدوں میں ہیں جو شکس رات کے آخری پہر سجدوں کا احتمام کرے گا امان اور خلوص کے ساتھ دعا کرے گا تو یقیناً اس کا رب اس کے مسائل حل کرے گا اور راستے آسان کرے گا انہوں نے کہاں میں ولی اہل شرد محمد بن سلمان کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مسق فانڈیشن قاہم کی ہیں ہمارے ہاں شاہی خاندان میں آپس کے معاملات خاص طریقہ کار سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کے لیے مثالی نمونہ بنے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے شعبے میں سعودی خواتین کی تعداد میں اضافہ وزیر مواصلات اور انفرمیشن ٹیکنالوجی انجینئر عبداللہ السباہ نے کہاں کہ سعودی عرب میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں خواتین کی شرکت سال دوہزار ٹھارہ کے مقابلے میں سات سے بڑھ کر پینتیس ویسد ہو گئی ہے ایس پی اے کا مطابق السباہ کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ویشن ٹوئنٹی تھرڈی کے ٹارگٹ میں جدی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کرنا انتہائی اہم ہیں اس حوالے سے سعودی عرب نے مثالی ترقی کی ہیں وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی نے ایس پی اے سے خصوصی بات کرتے ہوئے مزید کہاں سعودی عرب کے جانب سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بہتری کے لیے مثالی کوشش کی گئی جن کے تحت عالمی سطح پر متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کامیابی سے عمل کیا گیا آز سواہہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہاں کہ خادمے حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بھرپور تعاون اور ہمارے سے سعودی عرب نے دور جدید کے ڈیجیٹل ذرائع میں ترقی کی منازل تحقی ہیں جس کا سفر ابھی بھی کامیابی سے جاری ہے قسیم ریجن میں سعودی کی سزائی موت پر عمل درامت کر دیا گیا وزارت داخلہ کا کنہ ہے کہ قسیم ریجن میں نشے کی حالت میں خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والے کی سزائی موت پر عمل درامت کر دیا گیا ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلی بھیان میں کہا گیا کہ قسیم ریجن میں ایک سعودی شہری جو نشے کا عادی تھا اس کو ایک خاتون کے ساتھ جبری تیاتی کرنے کے علصہ میں گرفتار کیا گیا تھا ابتدائی تفتیش میں الزام درست ثابت ہونے پر اس کا مقدمہ فوجداری عدالت میں بھیجا گیا جہاں عدالت نے جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سعودی شہری احمد بن سنیتان ال نومسی کے لیے سزائی موت کا حکم جاری کیا وزارت داخلہ نیپیر کے دن قسیم ریجن میں عدالتی حکم کے دہت موت کی سزا پر عمل درامت کر دیا شاہ عبدالعزیز بعض میلہ تین دسمبر سے ریاض میں منعقت ہوگا سعودی فالکن کلب نے کنگ عبداللہ جو عبدالعزیز بعض میلہ ہیں دوہزار ٹوہیس کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا پہلی یہ فیسٹیول اٹھائیس نومبر سے شروع ہونا تھا لیکن اب یہ فیسٹیول تین سے انیس دسمبر تک ریاض کے شمال میں واقع الملہم میں کلب کے صدر دفتر میں منعقت ہوگا سعودی خبر سانجنسی ایس پی اے کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے فالکن ایونٹ کے طور پر اس میں مقامی اور بیرل قومی سطح پر لوگ شرکت کرتے ہیں اس میں دو اہم مقابلے الملوہ ریس اور الملزائین بیوٹی کانٹیسٹ شامل ہیں یہاں شرکہ باب کار ایوارڈز کے لیے مقابلہ کرتے ہیں جن میں شرکہ کنگ عبدالعزیز کا پور کنگز تلوار کے ٹائٹل کے لیے مقابلے میں شریک ہوتے ہیں کنگ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول سعودی عرب کے سکافتی ورسے اور تہذیبی سرگرمیوں میں اس کی قیادت کو بڑھانے کے لیے قہم تقریب ہے یہ فیسٹیول سعودی ویژن دوہزہ تیس کو حاصل کرنے اور سعودی عرب کے رسم و روانت اور اس کی دانش مندانہ قیادت کی کوششوں کی اکاسی کرتا ہے سعودی عرب میں بچوں میں مٹاپک ہی شرعہ دگنی ہو گئی جنرل اتھارٹی بھائی شماریات کے عداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب میں بچوں میں مٹاپک اثرات گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال دو گناہ ہو گئے اس سال مٹاپک اشکار ہونے والے بچے جن کے عمرے دو سے چودہ سال کے درمیان ہیں یہ شرعہ چودہ شرعہ چھے فیصد تک رہی جبکہ گزشتہ سال یہ شرعہ سات اشاریہ تین فیصد تھی اکبار ٹونی فور کے مطابق دوہزہ ٹوویس کے نیشنل ہیلس سروی کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ تینتیس اشاریہ تین فیصد بچے زیادہ وزن کا شکار ہے جبکہ گزشتہ سال کے اتھارٹی کے نتائج کے مطابق بچوں کی تعداد دس اشاریہ پانچ فیصد تھی یہ تمہارا اب تک کانیوز بلیٹن آمزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات پانا بجی کانیوز بلیٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیچے السلام علیکم